مفتی صاحب آپ نے ذکر فرمایا مولانا صاحب کے ریفرنسے کشمیر کمیٹی کا مولانا صاحب پندرہ سال کشمیر کمیٹی کے مہمبر رہے ہیں انہوں نے ایک بھی بیان مجھے دکھا دیجئے کہیں کشمیر پہ ہونے والے مظالم کا انڈیا کے بھارت کے مظالم کا ذکر کیا ہو ان کے ساتھ خلاف کوئی بیان دیا ہو ابھی بھی جو ظلم کی انتہا ہو گئی پانچ اگست لے کے آج تک آج ستتر وہاں دن ہو گیا مولانا صاحب نے آج تک اس کو کنڈیم نہیں کیا تو یہ کس طرح کی پرفارمنس ہے ان کی کس چیز کے بارے میں اتنا ہو چل رہے ہیں کیوں دیا جائے ان کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشی بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لوگ بھوکے اور پیاس سے نہیں مرے لوگوں کی دوائیں اور کھانے بند نہیں ہوئے لوگ نارمزنگی گزارتی رہے لیکن کسی کے مجال نہیں آرٹیکل دی رہے کہ جس وقت آپ نے انہوں کو ہٹایا ہے اس کا مطلب ہے کیا بات تھی یہ آپ کو پتہ نہیں کیوں خطے کے اندر وہ اس چیز کو بھامتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا میں ہماری کشمیر کمیٹی کا مطالبہ اتنا کمزور ہے کہ یوں ہی آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس نے کہہ دیا کہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے سعودیہ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو مولانا جس طریقے سے جیسے مرگی پروں کی ریچے لے کے بیٹھی تھی چوزوں کو وہ چپ کر کے لے کے بیٹھے تھے آپ کا کشمیر سیف تھا لیکن جیسے ہی مولانا ہٹے ہیں اور آپ نے اس کا وویلہ کیا ہے اور آپ نے یہاں پر آکے اور یہ مطالبہ کیا کشمیر چاہیے تو کیا نے دیا نکلا آپ یونوں میں آپ نے شور مچا دیا کیا بنا آج ستہ اسی دن ہو گئے ہیں کرفیو نہیں اٹھا یونوں نے کہہ دیا کرفیو نہیں اٹھا اور تھری سیمنٹی ریووک ہو گیا تھرٹی فائیو اے ریووک ہو گیا کوئی مائیک الہ روکنے والا ہے تو مولانا تو آپ کے لئے باہر سے برکت تھے کہ کشمیر اس برے حال میں نہیں تھا جو اس برے حال میں اب آگیا ہے جس میں آپ بڑک مار کے آپ نے کیا کر لیا آپ اپنے اسلامی ملکوں کو قائل نہیں کر سکے تو مولانا جیسا سیاسی بجیسے رکھنے والا بندہ یہ بات جانتا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو ابھی قائل کرنا آسان نہیں ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ جس طرح چل رہا بھی سنبھالو اپنی کوئی سٹینٹ پیدا کرو اپنی وقت کا انتظار کرو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ان کی پرفارمنس تھی کہ تھری سیمنٹی ریووک نہیں ہوا اس لئے آج آپ نے کیا پرفارمنس دکھا دی تھری سیمنٹی ریوک ہو گیا موسیقی